اسلام علیکم ویورز میں ہوں کازی انسر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو آپ جانتے ہیں آج دس جون ہے آج وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے فسکل یار دوہزار بائیس تیس کے لیے اس میں جو بینکنگ حوالے سے جو ٹیکس نافس کیا گیا ہیں اس حوالے سے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو بینکنگ لیٹڈ دو ٹائپس کے دفرنٹ ٹیکس نافس کیا گیا ہیں ایک تو ایسے لوگوں پر ٹیکس نافس کیا گیا ہے جو کہ ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں اور یہ کارڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں یعنی پاکستان سے باہر اگر وہ پیسے بھیجتے ہیں یا پھر پاکستان میں ہی کوئی وہ چیز منگواتے ہیں انٹرنیشنل لیول سے انٹرنیشنل ویب سائٹ سے جیسے ایمازون ہے یا علی بابا ہے یا اس طرح کی کوئی اور ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس کا ریلیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہوگا تو اس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کٹا جائے گا یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس جو ہے ایڈوانس نویت کا ہوگا یعنی پہلے ڈیڈاکٹ ہوگا جیسے ٹرانزیکشن ہوگی تو ایڈوانس یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ڈیڈاکٹ ہوگا تو اس حوالے سے پہلے چائم ہوئے ہماری تھی کہ یہ کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن پر لگو کیا جائے گا لیکن اب جو بجٹ میں یہ سامنے آیا ہے تو اس میں ڈیوٹ کارڈ بھی شامل ہے یعنی ڈیوٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا فرق میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کریڈٹ کارڈ ایسے ایسا کارڈ ہوتا ہے جس پر آپ کو بینک فینانس دیتا ہے آپ کے اپنے پیسے نہیں پڑے ہوتے بلکہ فینانس اماؤنٹ ہوتی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں جبکہ ڈیوٹ کارڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے جس میں سے آپ پیسے جو ہے وہ جس کمپنی سے پرچیزنگ کرتے ہیں اس کمپنی کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اگر آپ یہ ٹرانزیکشن انٹرنیشنل لیول کی کریں گے تو آپ پھر ویڈولنگ ٹیکس ریڈکٹ ہوگا تو یہ جو ویڈولنگ ٹیکس ہے فائلر اور نان فائلر کے لئے ڈیفرینٹ ہوگا اگر آپ فائلر ہے آپ کا نام ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے تو ویڈولنگ ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ ون پرسنٹ ہوگا اگر آپ نان فائلر ہیں تو اگر آپ کا نام جو ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہے تو دو پرسنٹ ٹیکس کٹے گا جتنی بھی ٹرانزیکشن اماؤنٹ ہوگی اس کا دو پرسنٹ ویڈولنگ ٹیکس کی مادمے کٹ جائے گا اور یہ صرف جو ہے انٹرنیشنل ٹرانسیکشنز کے لیے ہوگا لوکلی اگر آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یا کوئی پرچیزنگ کرتے ہیں پاکستان کی لوکل ویب سائٹ سے جیسے دراز ڈاٹ پی کے ہے تو وہاں کے لیے آپ پر کوئی ٹیکس نافیز نہیں ہوگا اسی طرح بینکوں پر ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بینکوں پر پہلے جو ٹیکس نافیز تھا وہ تھرٹی نائن پرسینٹ تھا اس میں تین فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور اب یہ جو ٹیکس ہوگا 42 پرسینٹ ہوگا hopefully you like this video شکریہ اللہ حافظ